بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیا حال آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے گروہ میں سلامت ہوں گے آج ہم بنائیں گے بونے ہوئے علو بہت ہی آسان سی ریسپی ہے یہ آپ لوگ تب بنا سکتے جب کچھ بھی نظر نہ اور گھر میں علو پڑے ہوں تو آسان سی ریسپی آپ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کوکنگ آئے لے لیا تو اس میں میں ڈالوں گے سبز پیاز آپ نے دوسرا پیاز آپ کے پاس ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس سبز پیاز تھا اور مجھے سبز پیاز میں بونے ہوئے علو بہت ہی پسند ہے اس لئے میں نے سبز پیاز ڈال کے کاٹ دیا بہت ہی آسان سی ریسپی ہے جٹ بڑ سمجھے آپ کی دس منڈ میں آپ کا کھانہ تیا ساتھ آپ چپا دیا بنائیں پراتھے بنائیں جو بھی بنائیں آپ کے پاس آلہ نہیں ہے تو یہ بلے بنائیں بونے ہوئے علو تو آپ کو بہت ہی مزائے گا لیسن ادر کا پیس ڈال دیا ہلکہ سے اس کو سوتے کریں گے زیادہ اس کو گولڈن بھونہ پیاز کو کرنا ہے نہ ہی ہم نے لیسن ادر کو کرنا ہے آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند دیں تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا آپ لوگوں کا بہت شکریہ اب میں نے جو آلو کارٹ کے رکھیں اگر آپ کے پاس چھوٹا آلو ہے تو اس کے چھوٹا آلو ہے تو اس کے چھوٹا آلو ہے لگانا تو آپ اپنی مرضی سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ کی اپنی چوائز ہے لیکن میں اس طرح کرتی ہوں کہ آلووں کو میں نے آلووں کو دو کے پہاڑے کے ساتھ یعنی کہ دو کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دی جاتی ہوں اور اس کو بڑا کر دی جاتی ہوں میں نے ساتھ ہی آلووں کو تھوڑا سا فرائی کی ہے تو ساتھ ہی میں نے ٹماٹروں سبس مرچے کٹ کے ڈال دی ہیں آلووں کو پہلے فرائی کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ میں پیاز میں ڈائریک ٹماٹر اور مرچے ڈالتی ان کا مسالہ گریوی بنا کر بیچ میں سپائسز ڈال دی بعد میں میں آلو ڈالتی لیکن آلووں کو فرائی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی کوئی چیز بنائیں پہلے آلووں کو ہلکا سا فرائی کرنے پھر اس کے ٹیسٹ کا حساب لگائی گا کیا ہوگا تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اتنی آسان جٹ پٹ ریسیپی ہے آپ سوچیں گے کہ بس آپ نے ادھر رکھی اور ادھر بن گی آلووں کو گلانے کا صرف تھوڑا سا جب آپ آلووں کو فرائی بھی کر لیتے ہیں تو پھر آلو گلنے میں بھی بہت جلدی گل جاتی ہیں آپ کو بس پانی کا چٹا دیں اور گل جائیں گے کلر بہت ہی اس کا بنائیں آلووں کا ہو جائے گا دیکھیں کہ کوئی گریوی خاص نہیں ہے اس کی تھوڑی سی دڑا مرچ ڈال دیں گے دڑا مرچ نہیں ہے تو دوسری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے ذرا تھوڑے سے تیکھے آلو بنائے تھے کیونکہ ہم بنے ہوئے آلو بنا رہے ہیں تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں کلر کے لیے بھی ویسے بھی ہلدی کھانوں میں مجھے بہت پسند بھی ہے اور اس کا بہت فائدہ بھی ہوتا ہے بیماریوں کے ساتھ کوفت مدافت پیدا کر دیں اندر سے آپ کی ہڈیوں وغیرہ کا یہ کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی زخم وغیرہ ہے تو اس کی توڑ پڑ کو مرمت کر دیا ہلدی تو اس لیے ہلدی کو اپنے استعمال میں ضرور رکھیں اور کوشش کریں کہ بزار سے ثابت ہلدی لے کے تھوڑی سی تو اس کو پسوالیں پورے چھے میں ہینے آدھا کلو گراب پسواتے ہیں تو آدھا کلو آپ کی پورے چھے میں ہینے چل جائے گی اور کلو کا حساب لگائیں ایک ہی لوگر آپ پسواتے ہیں تو وہ پوری آپ کے سال چل جائے گی ہم لوگ اسی لیے اسی طرح کرتے ہیں مجھے ذرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میری لہور میں بہنے ہیں تو وہ مجھے بنوا کے تازی ہلدی لے کے اس کو سکا کے بہت محنت ہوتی ہے وہ کروا کے دبیئی دیتی ہیں تو ہمارا پھر پورا سیزن چل جاتی ہے یہ جی تھوڑا س میں نے گراب مسالہ ساتھ ہی میں نے باتوں میں آپ کے لال مش بھی ڈال دی تھی یہ جی ہماری بنائی ہو جائے تھی تھوڑی سی تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے پانی پانی ڈالنے کے ساتھ پھر اس کو تھوڑا سا دم پر رکھیں گے یوں ہی ہمارا تھوڑا س میں نے خوشک دنیاں ڈال دیا پانی خوشک ہوگا اور ہمارے آلو آئل چھوڑ دیں گے تو ہمارے جو جڈ پٹ بونے ہوئے آلو ہیں ورائیڈی ہیں آپ لوگ دیکھیں گا کتنا مزا آئے گا آپ لوگ کو لیمو کے ساتھ اس کو گارنش کر لیجئے گا یہ لیجئے تقریباً ایک گلاس میں نے پانی ڈال دیا اس کو اب ہم کور کر کے رکھیں گے تاکہ ہمارے آلو جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں آلو کو کچھا پانی ہم نے ختم کرنا ہے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا ورنہ یہ ہوگا یہ دیکھیں ہمارے آلو بالکل ریڈی ہو گئے ہیں ہم آپ اس کو ڈش اوٹ کریں گے ہینن جیٹ پر بننے والی صرف آپ نے ایک تفاہ تھوڑی سی سٹارٹ میں پانچ منٹ محنت کی تو پانچ منٹ اس کے دم پہ جائیں گے ٹوٹل دس منٹ میں آپ کے آلو تیار ہیں اب آپ لوگ نے اس کو اچھی طرح ڈش اوٹ کرنا چپاتیاں بنا لیں نان بنا لیں زیرے والے چاولوں کے ساتھ بھی کھائیں تو آپ انہوں کو بہت مزائے گا اب ہم جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی ہماری وہ چٹنی والے آلو ہوں گے بہت ہی اچھی ریسیپی ہے اس کے بھی سٹیپس آپ لوگوں نے گوھر سے دیکھنا ہے میرا پروگرام ہے کہ ہم آلو ذرا سستے ہیں آج کل تو آلو کی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جی یہ ہماری ریسیپی تیار ہوگی ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کو شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ فی امان اللہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو دیکھ کے جانا یہ میں نے درے کو لیموں کے ساتھ اس کو گانش کر دی ہے آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ